ایبا زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی زندگی میں رہتے دم تک جب تک میں ہوں یہاں پہ میں اپنے بیٹے کو یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزارت عظمہ کے منصب پر بٹھا کر جاؤں گا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی زندگی میں یہ دیکھوں گا اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ سال دوہزار تئیس میں یہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں بیسی میں ایک بات تو ان کی مانتی ہوں حالانکہ آپ یقین کیجئے کہ بلاول کا میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ بہت لمبا سیاست میں نہیں رہیں گے لیکن میں ان کے فادر کی گلومنگ کو سو میں سے سو نمبر دیتی ہوں اور زرداری صاحب جو سوچ لیں ارادہ کر لیں زندگی ان کا ساتھ دے تو وہ اپنا ارادہ تو وہ پورا کر ہی لیتے ہیں عمران صاحب کی طرح لیکن جو ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بلاول وزیر آزم بنیں گے میں نے کہا نا کہ مجھے یہاں پہ ایک سیلیکٹڈ لوگوں کا الیکٹڈ سیٹ اپ بنتا ہوا نظر آتا ہے تو دوہزار تئیس میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو میری لیے سچ مچ موجزہ ہوگا اور اگر یہ موجزہ ہوتا بھی ہے تو اس کے لیے سال کے سیکنڈ ہاف میں ہوگا اس سے پہلے کوئی امکان نہیں ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی الیکشن جو ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ وقت پہ ہوں گے آہاں جی وہ اپنی جو اگر جو وقت حکومت کا ہے یہ بالکل اس سے پہلے کوئی چھیڑ چھار نہیں ہوگی مجھے الیکشن اسی لیے مجھے کیونکہ نواز شریف کی واپسی بھی جب میں دیکھتی ہوں تو وہ بھی جون کے اراؤنڈ نظر آتی ہے تو جون کے بعد ہی الیکشن کا سنیڈیو بنے گا ٹھیک ہے تو زیادہ وقت نہیں لیں گے یعنی ایکسٹینڈ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے دیکھیں یہ جو ہے پہلے تو میں نے کہا موجزائی ہے اول تو جو مجھے جو مجھے فیل آتی ہے کہ جو نیا سیٹپ جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک سیلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹپ بن جائے گا جو کہ جس کی وجہ سے سٹیبلیٹی بھی ہے